جب یہ ساری قانون سازی کا عمل جاری تھا تو اس وقت خواتین جو رکین اسملی ہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور غزالہ سیفی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی شکفتہ جمانی پاکستان پیپلز پارٹی کی ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور شکفتہ جمانی نے تھپڑ رسید کر دیا اور یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہے جس وقت یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی سپیکر ڈائس کے سامنے سب ہوا پیپلز پارٹی کی شکفتہ جمانی پیٹی آئی کی غزالہ سیفی کے اندر جھڑا پوئی درمیان اور شکفتہ جمانی نے غزالہ سیفی کو تھپڑ مار دیا تو یہ اس طرح کے مناظر آج دیکھنے میں آئے ہیں ساتھی ساتھ نالے بازی بھی ہوتی رہی احتجاج بھی ہوتا رہا اور یقینا یہ صورتحال کافی مشکل رہی ہوگی سپیکر کے لیے بھی لیکن یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شکفتہ جمانی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور غزالہ سیفی کے درمیان ہاتھ آپ آئی ہو گئے اور اس وقت راجہ پرویز شرف دگو اس ایم ڈی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی